پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوریہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجت کانہا کوقب دریی قدم شجرات مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یہ وہی آیت ہے جو کل کے درس میں ہم نے پڑی تھی کہ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ دمین و آسمان کا نور ہے پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مثال بیان کی کہ اس چراخ کی معنی جو طاق میں رکھا ہوا ہے اس کے اوپر قندل ہے کانچ کی شیشے کی اور اس کو زیتون کے تیل سے جلایا گیا ہے جو وہ زیتون خود اس کے اندر چمکنی کی صلاحیت رکھتی ہے ایسے زیتون کے تیل سے اس کو جلایا گیا ہے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم لوگ کل بات کریں گے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو نور کہا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے لئے بھی نور کا استعمال کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا سورہ نساء میں اللہ تعالی نے کہا کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے خود اپنے آپ کے لئے نور کہا اسی طرح سے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا صفتی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے نہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر کے ہدایت کی روشنی کی طرف لانے والے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نور کہا سورہ نساء آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا کہ لوگوں ہم نے تمہارے لئے نور مبین نازل کیا ہے یعنی اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی زندگی میں روشنی حاصل کریں اپنی زندگی کو روشن کریں اپنی زندگی کے راستوں کو روشن کریں گمراہی کی طرف نہ جائیں ظلالت کی طرف نہ جائیں یاد رکھئے یہی چیزیں ہمارے لئے ہدایت کا راستہ مہیا کرتی ہے ہدایت کا راستہ دیتی ہے راکہ جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت کی طرف رہنمائی نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ اس کے تعلق سے باتیں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے کہ کسی کی زمین پر ناجاز قبضہ کرنا جب انسان میں خوف الہی نہ رہے اللہ رب العالمین کا ڈر نہ رہے تو وہ اپنی طاقت کا اپنی قوت کا غلط استعمال کرتا ہے وہ اس کے لئے وبال جان بن جاتی ہے وہ اس کے دریشے لوگوں پر ظلم کرتا ہے مثلا لوگوں کا مال لوٹنا کسی کی زمین پر ناجاز قبضہ کر لینا کسی کا حق چھن لینا حالانکہ اس کی بڑی سزا شریعت میں بیان کی گئی ہے ایک حدیث سنیے میں آپ کو سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لیا اسے قیامت کے دن سات زمینوں تک دھسایا جائے گا سات زمینوں تک اللہ رب العالمین اس شخص کو دھسائے گا جو کسی کی چھوٹی سی بھی زمین کو حرب کرتا ہے اس پر ناجاز قبضہ کرتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوما رجل ظلم شبرم من الارض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالش زمین ظالمانہ طور پر چھین لی کسی سے بھی ایک بالش بس اگر زمین ظالمانہ طور پر چھین لی تو اسے مجبور کرے گا اللہ رب العالمین کہ وہ ساتوں زمین کے آخر تک کھو دے پھر اس شخص کو جس نے زمین ہڑپ کی تھی اس شخص کو ان زمینوں کا توق بنا کر کے اللہ رب العالمین قیامت کے دن پہنائے گا اور ایک آخری بات اس میں یہ یاد رکھئے کہ ایک تو ہوتا ہے زمین پر مکمل قبضہ کر لینا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حصہ تھوڑا سا تھا آپ نے جب دوبارہ بنایا تو تھوڑا آگے بڑھا دیا پھر بنایا تو پھر آگے بڑھا دیا آپ نے اپنی زمین کے نشانات کو چینج کر دیا بدل دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی وعید کیا آپ نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کے نشان بدل دے تو لہذا مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زمین کا چھوٹا سا تکڑا بھی کل قیامت کے دن ہمارے لئے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لئے جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے دنیا میں اگر آپ کے پاس غریب ہے مسکین ہے تو کوئی بات نہیں دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی ہلکی پل کی تکلیف ہوگی جو آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر انسان دنیا میں آسانی کے لئے لوگوں کے مال ہڑپ کرے گا زمینوں پر قبضہ کرے گا تو آخرت میں جو سب سے بڑی مسئیبت ہے اس سے وہ نہیں بچ پائے گا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو ہے ان تمام چیزوں سے بچنے والا اور اچھی چیزوں پر عمل کرنے والا برائیوں سے محفوظ رہنے والا بنائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں